نماز پڑھیں مسجد کسی کے نہیں ہے مسجد تو اللہ کی ہے گلے مل جاؤ ایک دوسرے کو دعوتیں کرو ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو دعوت کریں دسترخان بچھائیں ان کے ہاتھ چومیں ان سے دعا کی درخواست کریں یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی اب کب تک یہ مسلک مسلک کہ ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے اب بن جاؤ ایک امت اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا قرآن نے اعلان کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْمُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں ایک قوم بن گئیں ایک جماعت بن گئیں ایک سنکھن بن گئیں ایک تہلی